اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے دائشہ جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس مراجعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی یہاں تک کہ سمجھ میں آجا گیا تھا کوئی بات سکتے ہیں یہاں پر معلوم ہوا کہ صرف علم کی سماج مقصود نہیں بلکہ علم کا فہم مقصود ہے اور آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بات یہ بھی تھی اور طالب علم کے اوصاب میں یہ چیز ہونا بھی چاہیے کہ کیا کرتی تھی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ٹھیک سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی یوں ہی اس پر سے گزرنی آتی تھی بلکہ وہ واپس اس کو پوچھتی تھی یہ کیسے ایسا کیسے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کرتی دوبارہ اس کے باقے میں معلوم کرتی پھر آپ جب سمجھا دے اچھی طرح سے سمجھ میں آتا تو ٹھیک انہیں تو پھر آپ سے پوچھتی معلوم باقی خواتین کا معاملہ اس زمانے میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں تہتی کیا کرتی فرماتے ہیں کہ і کھو فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ النَّبْيَ سَلَّ اللَّهْ وَلَلْهِ سَلَّمَا قَالَ قرآن میں اللہ نے ایک بات کہی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں آپ کی بات ہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں ہے مانتی تھی لیکن وضاق نہیں ہے فوراً کچھا اللہ کے نبی کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس سے آسان حساب کریں گے نیک انسانوں کے ساتھ میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان سے کیا کرے گا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاں میں سیدھے ہاں بھی دیا جائے گا تو ان سے اللہ تعالی آسان حساب لیتا ہے تو اب حساب لیا گیا ہے تو حساب ہوگا پھر آسان حساب کیا مطلب ہے حساب تو ہو رہا ہے لیکن تائشہ کتنا غور کرتی ہے وہ حدیث سننے کے بعد میں پھر قرآن کی جو آیت جان رہی ہیں اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھ رہی ہیں نئی زمج میں آ رہا ہے کہ ایک طرف حدیث ہے کہ حساب لیا گیا تو عذاب ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ حساب آسان بھی ہو سکتا ہے آسان حساب والا جنب میں جائے گا تو پھر حساب نہیں سے جب آدمی کو عذاب ہے تو آسان حساب نہیں تو حساب کو اپنے کو جہانم میں کیوں نہیں وہ جنب میں کیسے مظاہر ان کو دونوں میں عشقات پیدا ہوا کہ کیا مطلب ہے فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ ان کے فقہ کی تفقہ کی دلیل تھی اور حس علم کی دلیل تھی علم کا حریص انسان کا ہونا یہ اس بات کی اڈاؤنز ہے کہ آدمی جب نہیں سمجھتا ہے تو پوچھتا ہے وانا لوگ سنتے گئی باتیں ٹھیک ہے بھائی نہیں سمجھ میں کوئی باب نہیں چلو آگے بڑھو انہوں نے فوراں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقار کہتی ہے کہ فقارا انہا دادک العام آپ نے فرمایا کہ یہ تو بس پیشی ہے پورے عامال پورا معاملہ اس کا پورا حساب کتاب جو بھی عمل کیے ہیں نام عامال اس پر پیش کیا جائے گا وَلَاكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَعْلِي لیکن جس کا حساب اُدھیڑا جرائے گا وہ حلال ہوگا آسان حساب کے لئے مطلب نہیں کہ حساب اُدھیڑا جائے گا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا جو بھی معاملہ جو عمل اس نے کیے ہیں بتایا جائے گا تو نے حساب کیا جائے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا اس کو آسان حساب پیٹھنے لیکن جس کا اُدھیڑا جانے لگے حساب ایسا کیوں کیا جواب جب اُدھیڑا جانے لگے اور اس کے اوپر اس کی گرتھ ہونے لگے یہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا جس کے ساتھ اللہ درگزر نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا تو ایک حدیث حد آئیشہ ربی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ پائیں اس کو وہ حدیث اس کو سمجھی کہ یہ قرآن کے بظاہر الگ دکھائی دیری دونوں باتیں الگ دکھائی دیری تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مراجع آپ نے پھر سمجھایا تب جا کے بعد سمجھائیں کہ آپ جس حساب کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ حساب سے عذاب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب ہے کہ حساب اُدھیڑا جائے گا اور قرآن میں جو حساب آیا ہے آسان حساب اس کا مطلب حساب اُدھیڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کیا ہے بس پیشی ہے کہ معاملہ بتا دیا جائے گا تو نے ایسا ایسا کیا ہے اُدھیڑا جناتی تجھ کو معاملہ کیا اس سے ایک بات یہ بھی مٹی امام بخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الجنہ کی وصفت نائمیہ و اہلیہ میں اس کو ذکر کیا ہے یہ بخاری اس کے دونوں کی حدیث ہیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں ہے بعض اوقات ایک اچھے طالب علم کو بھی سمجھدار انسان کو بھی قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤں دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں ٹکراؤں نہیں ہوتا ہے اگر مزید رجوع کرے اور اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رکھ بریاب ملے تو پھر بات ملکل قاضی ہو جائے ہیں بات ہم اس کو دلیل میں پیش کرتے دیکھو تائشہ نے حدیث کا انکار کیا اور قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھا تو ہم کہیں کہ پھر ٹھیک ہے اسی پہلے تو دلیل کس سے لے رہے آپ حدیث سے تو حدیث سے دلیل کیسے لے آپ ملکلین حدیث سے دلیل جب دے رہے تو حدیث سے کیسے دلیل لے رہے آپ کیونکہ آپ تو حدیث کو مانتے ہیں دوسرے یہ کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث قرآن میں بظاہر قیرز لگا رجوع کس کی طرف کیا ہے قرآن کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف انہوں نے نجو نبی کی طرف دیا ہے جو معلوم ہوں کی رضی خود حدیث عجت ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے مزید سمجھایا تو حدیث کو قرآن کی بات پر فیصلہ حدیث آئیشہ نے بنے گا اس کو قبول کر لیا کیونکہ قرآن کی بات پر حدیث سے فیصلہ لیا کہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں یہ اصول زندگی بھر کے لئے یاد رکھئے ہیں کہ قرآن پر حدیث فیصلہ کرنے پر یہی مثال خود ہیں اور ایسی کئی مثالیں ہیں چاہے عقیم الصلاح ہو یا آت الزکاہ ہو فیصلہ کان سے لیں گے آپ کیسے عقیم الصلاح کیسے آت الزکاہ حدیث سے فیصلہ لینا پڑے گا کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کی تشریح حدیث میں ہے تو اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بعض باتیں سواتین سے بھی ذکر کرتے چھے یہ آپ کا احتمام تھا آپ کا عورتوں کو حقیق نہیں سمجھتے چھے بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو کیا ہے ان کی باتیں بتانا ان کا کام تو بس برطن ماجنا پپڑے دھونا اور بچوں کی کمی چھوٹی کرنا بس ختم لیکن آپ دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیوی سے عقیدے کا حصولہ بیان کر رہے ہیں پھر آپ کی بیوی کی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے قرآن کی آیت آپ کی سامنے رکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیا ہے پھر آپ بکا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے دیکھئے گھر میں ڈسکشن ہو رہا ہے ہمارے گھر میں کیا ڈسکشن ہوتا ہے خلا کی شادی ہے اس کو شادی میں کیا دینا ہے برطن دینا ہے کپڑے دینا ہے کیا دینا ہے خلا بچے کی فیز بھنی ہے خلا چیز ہے آپ کی طرف کب ہے میرے لیے اب کیا لاؤ گے آپ بتائیے ہمارے گھروں بھی اس طرح کی ڈسکشن ہوتا ہے لیکن نبی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے حدیث نبی بیان کر رہا ہے بیوی حوائن بتا رہی ہے پھر نبی پھر حدیث سمجھا رہا ہے پھر آیت سمجھا یہ جو ڈسکشن علمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اے تم نہ خلو تم کو کیا ملوم تمہارا کام نہیں چلو بھاوی حس آپ ہی سے نہیں کرتے چھے تمہاری کیا عقاد ہے تم ایل کی بات کرتے تم کو کیا معلوم ہے قرآن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے ہنتائشہ کو نہیں کہا ایسا کہ تمہاری کیا عقاد ہم سے بات کرتے میں نبی ہوں تم نے ایک بات کے مقابل دوسری بات پر اس کرتی ہو آپ نے ڈانٹ آتی یہ نبی کا طریقہ تھا کہ تاہر بیل کے ساتھ میں آپ سختی کا معاملہ نہیں کرتے چھے مردوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے چھے اور خواتین کے ساتھ بھی نہیں کرتے چھے آپ نے ان کو پھر اور بات سمجھا ہے آپ نے ان کی بات کی قدر کی آپ نے ان کی شبہ وہ ضرارت کرنے کی کوشش کی خاموش بٹھانا آپ کا طریقہ نہیں تھا بلکہ آپ سمجھا لیے چھے آپ معلوم چھے آپ بہتر ہی معلوم چھے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی جیتنا آپ اس میں خور کرے اور بھی بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں تو ایک بات یہ معلوم بھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے گھر میں تعلیم کا انتظام آپ کا تھا اور آپ کی بیویاں آپ سے اینی مفتو بھی کیا کرتی تھیں آپ سے اشکالات کے جوابات طرف کر دی تھی